ہنی تو بیسی سویٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ ہنی ہے ڈیزرٹ کا ایریا ہے واپ ہوتے ہیں اور اس راک سے ہی باہر نکلتے ہیں پیدر نکلتا بھی ہے مارتا بھی ہے اس میں نہیں ہے تو فرامس کوچنی دیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اپنی پیٹی کے اندر ہی جانا ہے کسی اور پیٹی میں نہیں جائے گی اب یہ واپس آگئے تو یہاں سے میں گزر رہا تھا تو ان خان صاحب نے یہاں پہ ایک ہنی کا شہد کا جو ہے نا وہ بزنس ان کا انہوں نے یہاں ہنی کے شہد کا جو ہے نا یہ ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے یہ سب جو ہے نا ہنی کے مکھی کے مکھیاں ہیں تو یہ ساتھ ہی ایک سرسوں کی فصل ہے تو وہاں سے یہ پھولوں کا جوس لیتے ہیں اور یہاں آکے ان بوکس میں یہ ہنی کو پلانٹ کرتے ہیں توفے میں ما شا اللہ دیکھیں یہ کتنا سویٹ لگ رہا ہے ہنی تو دھرک میں اٹھا لوں گا ما شا اللہ یہ ہنی ہے انہوں نے آہ یہاں سے تازہ بالکل ہے انہیں یہ آج کا ہے آج کا ہے ما شا اللہ یہ دیکھیں جی یہ بلکہ جو تازہ ہے ہنی آج کا نکال آئی انہوں نے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ہنی ہوتی ہے بالکل اور اس کو سکویز کرتے ہیں اور اس سے ہنی کو باہر نکالتے ہیں تو یہاں بالکل تازہ ملتا ہے یہ ساتھ سرسوں کا ہے سارا اور یہ سب ڈیزٹ کا ایریہ ہے جس میں انہوں نے خان صاحب نے یہ بہت سارے بوکس لگایا ہوئے ہیں اور خان صاحب ان بوکس کے اندر ہوتا ہے نا ہاں یہ سب ان بوکس کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں بالکل مہنی کے جو نا گون پھریں ڈال لگ رہا ہے مجھے کہیں لاڑی نہ جائیں یہ ان کا یہاں پہ یہ کیپ لگایا اور اس کیپ لگا رہا ہے اب یہ خان صاحب نے مجھے دیا ہے اور اس کو پہن کے اور اس کے اندر جاتے ہیں اور اکسپنور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے خان صاحب پہن رہا کیسے ہی ہم نے پہن لیا اب خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے اب خان صاحب دکھائیں گے اب خان صاحب نے بھی پہن رکھا ہے اب یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں اللہ اللہ یہ ہے ہنی دیکھیں یہ جو ہے ہنی ابھی جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں یہ بھی ہیں ہنی کے یہ ماشواللہ یہ ہے بوکس کے اندر ان کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے حسن آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس بوکس کو ابھی کھولنا ہے یا اس کو بند کرنا ہے یا تو روز دیکھتے ہیں اس کو آپ ڈیلی چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں آجا اب ڈیلی چک کرتے ہیں اس کو ڈیلی آپ چک کرتے ہیں ہاں روز آنا سات چیز کو چک کرتے ہیں ڈیلی سارا سارا تو وہ وہ دیکھنا اوپر کیا رکھا ہوا ہے وہ جس پہ ہم دعا دیتے ہیں لڑتا نہیں ہے زیادہ اچھا وہ دھومے کے طور پر اس میں اندر گوہ ڈالتے ہیں نا جلا ہوا گوہ یہاں بہت زیادہ گھنٹے رہے ہیں آئیے دیکھیں اچھا یہ ہے آہ جب اس میں اس کے اندر آگ لگاتے ہیں گوہ کا گوہ کا آگ اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ پیچھے سے پمپ کرتے ہیں ایسے ایسے پمپ کرتے ہیں اور دھوا یہاں سے دھوا نکلتا ہے اور جو شہد کے گھن ہیں وہ دور ڈرتے ہیں ان سے اور یہ دیکھیں خان صرح یہ ہو رکھا بھائے صرف ایک ہی ہو رکھتے ہیں سراخ اس سراخ سے ہی انٹر ہوتے ہیں اور اس سراخ سے ہی باہر نکلتے ہیں یہ ہے پلانٹ ان کا دیکھیں بہت سارے آپ کو گھون نظر آئیں گے اس میں گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی گنتی بھی ہوتی کہ کتنے ہیں یہ ان کی گنتی نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں کتنا پتنا ہوتا ہے ایک ایڈیا تو ہوگا آپ کو ایک اس میں کتنے ہوتا ہے یہ ایڈی بلکل ہے نہیں آپ کوئی ایڈیا نہیں اس میں کتنا ہوتا ہے تو رات میں پیدا نکلتا بھی ہے مرتا بھی ہے اس میں ابتے کوئی سامنے کتنا مرے ہوئی پڑے ہیں آچھا یہ ہاں یہ باہر مرے ہوئی پڑے ہیں بلکل یہ مر بھی جاتے ہیں اور بچ بھی یہ سامنے ہے آپ کے ساتھ یہ آج مارا ہے ہاں اس میں مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے ان کے پرانچے ہیں خان صاحب یہ رات کو کیا ہے ان کا طریقہ یہ رات کو شامک واپس آتا ہے اب یعنی شروع ہے کان سے اب واپس آرہا ہے واپس آرہا ہے اس میں آکے جمع ہو جائے گا جمع ہو جائے گا تو یہ ایک باکس میں کتنے دن ایک دن میں کتنا جو ہے خالص شہد نکلتا ہے ایک دل کا مسئل نہیں ہوتا سیزن کا ہوتا ہے نہیں آپ 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 سیزن ہے اس کا نا تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی آہ خام صاحب سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک دن میں آپ نے باکس کھولا ہے شہد نکالیا تو اس باکس کو پھر کتنے دن کے بعد آپ کھولیں گے تقریباً تین دن کے بعد تین دن کے بعد ایک باکس کو تین دن کے بعد کھولتے ہیں نster کے بعد 就ی لیکے تو بنی آدم ہوپا ہوں کہ جمع جاؤں ہوں جب پan دے میں Doesn'tہ ان کا پوچھ نے آدم ہے تو جميعوں کو تین کے بعد ٹین نماز پڑھ رہی ہیں اچھا. ایک دن کے بعد زجل کو ملے آئے آدم چینے کہ مہینوں نے پوچھاں ہے کہ پھر چیزر کے بعد ہے کھر وکر چینے کہ اگر زیادہ پھول ہے تو پھر یہ جلتی بنا لیتے ہیں پھول نہیں ہے تو پھارا وہ تک نہیں دیتے ہیں کitoشنےще پڑھا ہے بچے اس کے اندر بچے دے بچے دینے کی بچوں کی Bryan دیتے ہیں اچھا بچوں کے لیے بچے کو بچے کا یہ باہر یہ بہر کہا کے واپس آجاتے ہیں اچھا تو اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے چینی دیتے ہیں چینی دیتے ہیں چینی کو کیسے دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں چینی کا کیا طر건ی کار اس کو پانی میں گھول کے گھول کے گھول کے پھر پھر وہ ایک جگہ پیر رکھتے ہیں یا کیسے کیا ہاں اچھا اچھا اس کے اندر یہ جو چیز ہے نا اس میں ڈالتے ہیں چینی اس کے اندر ڈالیں گے ایک ایک پیالی اچھا ایک پیالی ڈالیں گے اچھا اس میں وہ چینی اس لئے ڈالتے ہیں اگر خوراک کم ہو تو جو بچے بریڈ ہوتے ہیں ان کے تو بچوں کو یہ وہ چینی پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو خوراک ملتی رہے بچے گروہ ہو اور بچے فلائی کر کے وہ فلائے جائیں اچھا ایک خان صاحب یہ مجھے بتائیں ایک بچہ کتنے دنوں میں تیار ہوتا ہے ان کا آپ کو knowledge ہوگا بیس اکیس دن میں بیس اکیس دن میں تیار ہو جاتے ہیں کام کے لائک بن جاتے ہیں بیس اکی دن کے بعد وہ فلائی کر کے وہ کام کے لائک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کتنی ہے اتنے زندگی بھی اتنی ہے اس کے زندگی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی مکیا یا لڑ گیا وہ مر جاتی نہیں وہ زندہ نہیں رہے نہیں تقریبا وہ وہ تو ٹھیک ہے اگر صحت مد بچہ ہے مرا نہیں ہے تو کسی اس کی زندگی کتنے رہتی ہے وہ زیادہ رہتا ہے اب آپ سے دیکھیں یہ لڑ رہا تھا اس کو مار دیا سے دیکھیں آپ سے لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں باز دکھیں آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں کوئی ادھر سپریہ کرے پور کے اوپر ہاں اس سے بھی مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ تقریب خان صاحب کتنے باکس ہوں گے یہ 162 باکس ہیں باکسوں کے بل کو دیکھیں انہوں نے لین میں لگایا ہوا ہے بڑے خوبصور طریقے سے یہ یہ ٹانیا کسی لیے رکھیں ہیں آپ نے یہ دنیا نے تکی ہوئی ہوتی ہیں باہر سے آجاتے ہیں اس کے اوپر بیٹ کے آرام کرے ویٹ کرے پھر اس کے بعد دیکھو اب یہ آرہا ہے کوئی مکی نہیں بیٹھا چلو اچھا اچھا ویٹ کرے آرام سے اپنے پیٹی کو دیکھیں کہ کونسا پیٹی ہے ہمارا اچھا 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 اندر نہیں جا سکتا مار جاتے مرواتے ہیں اچھا ایک جو جس پیٹی میں آئے گا وہ اس پیٹی میں رائے گا وہ دوسری پیٹی میں نہیں جا سکتا اس سے پتا ہے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ یہ ہمارا پیٹی ہے ہمارا گر ہے جتنے 162 پیٹی ہے یہاں پہ تو جتنے بھی شیاد کی مکھی ایک ہے وہ باہر سے آئے گی تو اس نے اپنی پیٹی کے اندر ہی نہیں جانا ہے کسی اور پیٹی میں نہیں جائے گی نہیں ادھر مار دیتے ہیں وہ دوسری پیٹی میں اگر جائے گا تو وہ فائٹ کرتے ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں تو یہ جو انہوں نے ٹانیا سی رکھی ہوئی ہیں برانچ وغیرہ اسے رکھی ہوئی ہیں تاکہ باہر سے آئے اگر بھول جائے تو اس کے اوپر آکے آکے بیٹھے اگر وہ اپنی پیٹی کی پہچان لے کے در جائے تو اس لئے آپ نے کلر بھی چینج کی ہوئے نہیں کلر رکھے ہوئے تاکہ تاکہ پیٹی ان کو پچھان ایزی ہو جائے یہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے اب یہ پیٹی میں یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ جوں گا اچھا جتنا بھی اس کے اندر مکھی ہے ادھر نہیں جائے گی ادھر آجائے گی اپنی جگہ پہ آجائے گی جگہ پہ آجائے گی کلر پہ نہیں یہ جگہ پہ جگہ پہ آتے ہیں وہ یہ ہماری جگہ جگہ پہ آنا ہے یہ زمین پہ بیٹھنا ہے لیکن پیٹی کے اندر نہیں جانا پیٹی کے اندر نہیں جانا اپنی جگہ پہ آنا ہے یار کیا کیا اللہ نے ایک نظام بنایا ان کو اللہ نے کیا ذہن دیا ہے ایک چھوٹی سی چیز کو تو ہمارے لیے دیکھیں کتنی امپورٹٹ ہے ہمارے لیے کیا کیا یہ جو ہے نا تیار کرتی ہے اتنا مٹھاز پیدا کرتی ہے یہ دیکھیں ابھی شاہد مکھی رکھا تھا خان صاحب دیکھیں یہ شاید مکھی رکھی تھی اس کے اوپر مکھی آگیا بھی بیٹھی ہوئی مکھی یہ ہے خان صاحب کا اور کچھ یہ خان صاحب یہ سہلیم خان صاحب کا یہ کچھن ہے یہ کچھ پیٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ یہاں پہ کھانا پکاتے ہیں یہ پیچھیں ایک چولی یہ بھائی صاحب ہیں پشاور سے تو ہر سال اس چولستان کے ایری میں آکے یہ ٹنٹنگ کرتے ہیں اور یہ جو شہد کے چھتے کی پیٹیاں یہاں لے کے آتے ہیں اور پلانٹ کرتے ہیں کیونکہ چولستان میں یہ رائے کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ لوگ رائے کی فصل میں کا پھول سے جو شہد بنتا ہے یہ بہت امپورٹڈ ہوتا ہے اس لئے یہاں یہ آتے ہیں اور یہ بیٹ یہ سولو پاور پاور کی پلیٹ ہی نے لگائی ہوئی ہے اور اس سے یہ آہ بیٹری چارج کرتے ہیں رات کو لائٹ کے لیے اور فون وغیرہ بھی چارج کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو یہ ان کا ٹنٹ ہے ابھی شہد جو ہے نا وہ اس کے اندرہ دیکھیں ڈال رہا ہے آج یہ تھا کچھ ہنی کے بارے میں شہد کے بارے میں تو یہ اس لئے میں پینا ہوا تھا تاکہ کوئی ہنی مجھے بیٹھنا کر لے اور لڑنا چاہے تو آج یہاں ختم کرتے ہیں اب یہ واپس آگیا ہم حاصل سے یہاں رکھ دوں یہاں پہ یہاں رہے کے لئے کیا ہوئی بہتا ہے آج یہاں 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 یہاں